وہ کیا ہے اسلام ہے ساتھیوں اسلام جو ہے ساتھیوں یہ کافی مہم موضوع ہے اور یہ آج سمجھ لیں کہ اسلامی جو کہاں کہتے ہیں بینک ہیں یا اسلامی فائننس کی جو ادارے ہیں وہ اس پر خاص طور پر آج کل جو ہے رسد کر رہے ہیں اور میں اس سے معلوم آپ کو اندازہ رکھتا ہے کہ ہماری شریعت کتنی دور کی چیزوں کو دیکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے ماحول میں مکہ اور مدینہ کے بیچ میں رہے کر کے ایسی ایسی چیزیں بتایا ہوئے ہیں کہ انسان اس کے سامنے انسان کی عاقل حیران ہو جاتی ہے اور صرف اسے یہ نکلتا ہے کہ آمن تب اللہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بتایا ہوا ہے یہ عاقل میں آنے والی چیز نہیں ہے یہ ضرور جو کہنا میں باری تعالیٰ کی طرف سے ہے تب یہ معجزانہ خطاب کیا ہے جس کی بنیاد پر ساتھیوں آج ہمیں دنیا اتنے ترقی ہونے کے باوجود بھی اس قسم کی چیزیں ہمارے پاس ایک عجیب تو کہ آج سب سے بڑا مسئلہ بہت سارے کمپنیوں کے سامنے ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیش نہیں ہوتا ہے ان کو جاگر کے بینکوں سے سودھ لینا پڑتا ہے ان کو بینکوں سے کیش لینا پڑتا ہے کہ ان کے پاس پیست بہت ہوتے ہیں لیکن کہیں پر وہ سامان میں لگے ہوئے ہیں کہیں پر وہ ادھر باقی ہے کہیں پر وہ کیا ہے لیکن سلم کے اندر ساتھیوں اس کا حل بتایا جا رہا ہے سلم کے اندر کیا ہے کہ قیمت آپ پہلے دے دیجئے اور سامان آپ بعد میں لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر آئے تو وہاں پر جو مدینہ میں صحابہ اکرام اپنے باغوں کے اندر کام کرتے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ابھی باغوں کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے اس کی سفائی کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر کچھ دوائیاں وغیرہ لگانے کی ضرورت ہے جس کے لئے ان کو کچھ رقم کی ضرورت ہے تو جو ان سے خریدنے والا رہتا تھا سال بھر بعد خریدنے والا رہتا تھا چھے مہینے بعد خریدنے والا رہتا تھا اس کے ساتھ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ جو میرے پاس بات ہے اس میں سے جو پھل نکلے گا اس کو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ پر اتنے پر دے رہے ہیں ایک سال بعد آپ کو دیں گے ہاں ابھی آپ اس کو خرید لیجی تو یہ چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن عباس علیہ وسلم نے فرمائے وهم قدبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم للمدینہ تھی وهم اسلفون التمرہ بالسنتین والثلاث فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اسلف فشین فلیسلف پی کیل معلوم وزن معلوم لہا جل معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تین شروط بتائے ہیں جس کی بنیان پر آپ اسلام کر سکتے ہیں اور صحابہ اکرام کا اس کے اوپر اجماع رہا ہے اور اس کے ساتھیوں متعدل صورت ہیں شیخ اسلام بن تیمیہ نے ایک عبارت دیکھ رکی ہوئے ہیں تو وہ جو قیفیت شخصنا میں تیمیہ نے ذکر کیے ہوئے ہیں وہ قیفیت ساتھیوں آج کل بڑی کہہ کہتے ہیں اہلی علم کے بیجے بہت بہت کی جگہ ہے جس کی بنیاد پر جو ان چیز کے لئے تخصص وقت ہیں اس پر وہ کافی بحث وغیرہ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس قسم کے سود کی جو چنگل کہہ کہتے ہیں پنچ وغیرہ ہیں یا جس کی بنیاد پر جو اس کے لئے فسے ہوئے جو لوگ ہیں اس کو کس طریقے سے لوگوں کو اس میں سے نکالا جائے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ